نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح سے آپ نے ہمارے نقشنکار اور ہمارے جسم کو بہت ہی مناسب طریقے سے پیدا کیا ہے اور جو چیز جس جگہ پر ہونی چاہیے تھی آپ نے اس جگہ پر پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اخلاق کو بھی ویسے ہی کرتے ہیں جس جگہ ہم نے مسکرانا ہو ہم مسکرائیں جس جگہ ہم نے اداس ہونا ہو ہم اداس ہوں جس جگہ پر ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہو بولنا ہو بولیں جس جگہ پر ہماری خاموشی درکار ہو ہم خاموش ہوں اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی اللہمہ دینی لی احسن الاخلاق لا یحدی لی احسنہا الا انت وصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین اخلاق کے طرف ہماری رہنمائی کیجئے اور آپ کے سوا کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا یعنی ہم اپنی کوشش سے تو یہ کام کر نہیں سکتے آپ کی توفیق سے یہ کام کر سکتے ہیں اور برے اخلاق سے ہم کو بچائیے کہ وہ بھی آپ کے سوا اور کوئی روک نہیں سکتا ہم کو کہ ہم برے اخلاق سے رکیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سب سے بڑی چیز ہے اپنے لیے دعا کرنا یعنی دعا ایک طرح سے اس قفل کو اس تالے کو کھول دیتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا توفیق ہے توفیق ملتی ہے تو ہم کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر خوشی کو داخل کرنا افصل آمال میں سے ہے افصل کا کیا مطلب ہے فضیلت والے یعنی بہت اچھے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے یعنی ہم ایمان لے آتے ہیں تو صحابہ جو آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوتے تھے آس پاس وہ کیا پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افصل عمل کونس ہے اچھا عمل کونس ہے اور بتائیے کبھی ادھر سے آواز آ رہی کبھی آپ دیکھیں گا کہ اس طرح کے سوال بہت زیادہ ہیں نا تو ہر وقت ان کو فضیلت کی فکر ہوتی تھی ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پانچ وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں نا میں اس سے تو بہتر ہوں نا کہ جو بلکل نماز نہیں پڑھ رہا یعنی ہم نیچے سے نیچے سے نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ جو بلکل بیسک کام کر رہا ہے اس سے بھی نیچے کوئی بندہ تو اس سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن صحابہ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے سے اوپر سے اوپر سے اوپر دیکھتے تھے کہ اس سے بھی اچھا عمل میں کیا کر سکتا ہوں اس سے بھی اچھا عمل کیا کر سکتا ہوں اور میرے سے اچھے عمل کون کر رہا ہے میں اس سے کمپیٹ کروں یعنی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کس طرح مقابلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہلاک کر دیا تم کو کسرت کی طلب نے کہ ہم ہر وقت اوپر سے اوپر جانا چاہتے ہیں بہترین سے بہترین چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے بڑھ کر بڑھ بڑھ کر مقابلے کرتے ہیں لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم بہت منمم ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے اس پہ جا کے اپنا آپ کو ٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اتنا تو کر رہے ہیں اور کیا چاہیے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کس طرح کے سوال کیا کرتے تھے اور کس طرح کے ان کی اپروش تھی اپنے دین کے لئے تو کہتے ہیں کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو داخل کرے اپنے بھائی مومن بھائی کے اوپر خوشی کو او تقضی عنہ دین یا پورا چکا دے اس کی طرف سے دین کو قرض کو او تطعیمہ خبزہ یا تو اس کو کھلا دے روٹی سبحان اللہ اس سے ہم کو انسانوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے بھائی مومن جو ہے آس پاس ان کے اوپر کسی طرح کی بھی خوشی اور کسی طرح کا بھی آرام ان کو دینا وہ جو ہے وہ افضل عمال میں سے ہے یعنی ان کو خوش کر دینا کیسے خوش کر سکتا ہے انسان کسی مومن بھائی کو ذرا مجھے آپ بتائیے سوچیں نہ طریقے اور ابھی جب آپ یہ کلپ سنیں گے تو سوچ کے مجھے بتائیے کس کس طریقے سے انسان اپنے مومن بھائی کو خوش کر سکتا ہے دیکھیں کوئی اداس بیٹھا ہوئے تو آپ کہیں یہ رنگ آپ پہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا آپ کی وہ بات مجھے بہت یاد آئی اور میں بڑی خوش ہوئی اور پھر مجھے یاد آئی تو میں نے نیکی کی یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کسی بندے سے کہہ دیتے ہیں اور وہ جو آپ نے تحفہ دیا باتا نا وہ ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے اور میں اس سے اس کو یوز کرتی ہوں یہ کہتے نا دوسرے بندے کے اوپر سرور داخل کرنا ہے اس کو خوش کر دینا اس کے دل کے اندر جب خوشی داخل ہو جائے گی تو وہ جو نا ایک ایفیکٹ رکھتی ہے وہ ساری کالک کو دھو دیتی ہے اندر کی اور انسان خوش ہو جاتا ہے یا پھر سب سے بڑی مشکل ہے کہ انسان کے لئے کیا ہوتی ہے اس کا کرز اس کا کرز چکا دینا کرز چکا دینا تو دوسرا بندہ آزاد ہو جاتا ہے جیسے ایک سلیو ہوتا ہے نا ہر وقت دماغ پر ایک چیز سوار ہوتی ہے کرز ایک ایسی بری چیز ہے جو دماغ پر سوار ہو جاتی ہے اور انسان اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ینگ صحابی تھے نا تو وہ مسجد میں بہت نظر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نمازوں کے علاوہ میں مسجد میں کیوں ہوتے ہو یعنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمارٹنس اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹیلیجنس اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ نماز کے وقت تو آو تو چلو ٹھیک ہے ینگ بندے ہو کام شام کرو یہ ہر وقت مسجد میں کیوں نظر آتے ہو نمازوں کے علاوہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا کرز ہے کہ میں پھر دعائیں مانگتا ہوں یعنی کرز کی وجہ سے انسان حزن میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی اس کی حمتیں ٹوٹ جاتی ہیں کہ ہاو ایم آئی گوئنگ ٹو ریپے دس لون نہیں سمجھ آتی نا انسان کو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی شروع کہاں سے کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دعا سکھائی تھی I think کہ اللہ ہم اکفی نہیں بھی حلالی کا نحنا ہم ایک وغنی فضلی کا مند سباکتا کیا اللہ ہم اینی آوذ بکا اس طرح کی کوئی تو آپ مجھے یاد نہیں آرہی لیکن بات یہ ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہوتی جو انسان کو توڑ کے رکھتے دی تو انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ادھر ادھر اگر دوسرا بندہ اس کا قرض چکا آتے تو اس کی تو زندگی روشن ہو جاتی اس کو سمجھ آنے لگ جاتی اب میں کنسٹرکٹف کام کیا کر سکتا ہوں میرے زندگی آگے چلنے لگ جائے گی تو اس سے بھی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے دل آزاد ہو جاتا ہے خوشی سے بڑا ہو جاتا ہے اور یا پھر کسی بھوگے کو کھانا کھلا دینا یعنی کبھی کبھی آپ نے دیکھا کتنی بھوگ لگی ہوتی ہے انسان کو اور اگر دوسرا کوئی تھوڑی سی بھی چیز شیئر کر دے ایک نوالہ شیئر کر دے اپنے سینڈوچ کے بیچ میں سے اپنی خجوروں کے لفاف میں سے خجور دے دے یا کچھ بھی شیئر کر دیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھوگ مٹ جاتی ہے انسان کی اور انسان کو اکتم ہوش آ جاتی ہے اور ہمت آ جاتی ہے اور ہم ان چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کرس کے معاملے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ ہمارا کوئی فرض بھی ہے کہ کسی کی کرس چکائیں یہ افضل عمال میں سے ہے اور روٹی کھلانا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسکین اور فقیر ہی مانگے گا تو ہم اس کو کھلائیں تو سواب ہوگا نہیں اپنے رشتدار اپنے بہن بھائی اپنے بچوں اپنے ہزبن کو روٹی کھلانا بھی بہت سواب کا کام ہے یہ جنت میں پہنچانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے کھانا کھلانا تو جب آپ کھانا کھلائیں کسی کو اور وہ بھوگ میں تیزی تیزی کھانا کھا رہا ہو تو الحمدللہ کا کلمہ پڑھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بھوگ کو میں نے مٹایا یہ افضل عمال میں سے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو ہے وہ مجھے پہنچائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میرے عمل کو قبول کریں تو بجائے اس کے کہ احسان جتا کر اور برے طریقے سے کسی کو کھانا کھلایا جائے بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ خوشی کے ساتھ اور حدیث کو دماغ میں رکھ کر اور اس کی سواب کو دماغ میں رکھ کر کھانا کھلانا چاہیے ٹھیک تو پھر آج کی حدیث کے بارے میں خور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں ایک یہ کہ میں کس طرح اپنے آس پاس کے لوگوں کو جب میرے بہن بھائی آپ آس پاس ہوتے ہیں یا میرا مومن کوئی بہن بھائی ہوتا ہے کوئی بھی بندہ آس پاس ہوتا تو میں اس کو خوش کیسے کر سکتا ہوں don't be a problem creator be a problem solver create نہیں کرنی ہوتی ایسا نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو کہیں oh my god oh no oh no نہیں ان کے موپے آنا چاہیے لیکن جب وہ آپ کو دیکھیں تو کیا کہیں yes الحمدللہ اب خیر ہی خیر ہے یہ بندہ نظر آئے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا کہ جب وہ حجرِ اسفت کا مسئلہ ہوا تھا قریش کے بیش میں اور سارے قبائل جو ہے واپس میں لڑنے لگے تھے کہ حجرِ اسفت ہم لگائیں گے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو صبح سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ ہی فیصلہ کرے گا اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے پہلے تھے جو مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا yes الحمدللہ کہ اب جو ہے اب معاملہ بالکل ٹھیک ہوگا یہ اقل مند بندہ اور عادل بندہ سچا اور امین بندہ داخل ہوا ہے نا تو اللہ کرے کہ ہمارے چہرے کو بھی دیکھ کر لوگوں کے ایسے ہی تاثرات ہوں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کے ہوتے تھے کہ خیر خیر کی طلب ہو لوگوں کو یہ بتا چلے کہ ہم خیر ہی لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسوا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھنا ہے اور انہی کو دیکھ کر انہی جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے ٹھیک؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عمال کو درست کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کم سے کم تر عمال کی طرف نہیں بلکہ افضل عمال کی طرف جائیں اور ہم اپنے سے بہتر جو لوگ ہیں دین میں ان کی طرف نظر جمائیں اور ان کو کوپی کریں اور ان کی اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں انشاءاللہ ٹھیک؟ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ